آج ہم پانچ جون دو ہزار سترہ کو یہ ایک سٹوری بریک کر رہے ہیں یہ دو آدمی آپ دیکھئے منیش سی سودیا جو ہے وہ آپ کے دائی طرف ہے اور اربیت کے جریبال آپ کے بائی طرف ہے منیش سی سودیا ڈیپٹی چیف منسٹر ہے دلی کے اربیت کے جریبال چیف منسٹر ہے اس سمیں ان دونوں کے خلاف انفورسمنڈ ڈریکٹیٹ کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ہم نے جتنے بھی اس کی انویسٹیگیشن کیا ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں وقتیوں کی سی بی آئی کے دورہ گرفتاری بن چکی ہے کیونکہ ہم خود اتنا حیران ہوئے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کتنے بڑے یہ دونوں لوگ چھوڑ ہیں یہ ہیں آپ کے ڈٹورلال پورا ہندوستان کا پوری دنیا کا انہوں نے بے کوپ بنایا ہے ان کے خلاف جو سب سے بڑا کیس یہ ہے کہ چار کمپنیوں نے یہ گولے کہ ہم کو پچاس پچاس کی نہ تو کوئی کمپنی ہے نہ اس آدمی کے جو ایڈریس ہے وہاں پہ کوئی کمپنی ہے فراڈ آپ دیکھیں ان چاروں کمپنیوں کا جرہ حال دیکھئے جنہوں نے دو کروڑ روپیہ دیا اربین کیجریوال اور منیش سہودیا کو یہ دیکھئے جو پتا ہے یہ مکان ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھار اس نہ یہاں بورڈ ہے نہ کچھ ہے اور یہ دیکھئے یہ گریفتاری کا سیدھا کیس بنتا ہے چار سو بیس کے اندر اور ان کے اوپر پریبینشن آف کرپشن ایک بھی لگ سکتا ہے اور اگر نریندر موڈی اور عرون جیٹلی کچھ بھی بات کہتے ہیں اگر وہ ان کے اندر کچھ بھی تھوڑی بہت بھی ستی آتما ہے ان کی یا ان کے اندر کوئی بھی جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے تو ان دونوں کی گریفتاری فوراں ہو جانی چاہیے اس کہانی کے ساتھ ہم آپ کو اور بھی بتائیں اس میں کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کوئی تنے زیادہ ڈاکیمنٹ سین کے خلاف یہ دیکھئے ہم نے پوری سن ویجن ایجنسیز کی پوری انویسٹیگیشن کی یہ آپ کے سامنے ہے انہوں نے صرف ان کی کمپنی کے پاس یہ کلیم کرتے ہیں دس لاکھ روپیہ ہے لیکن کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور انہوں نے دس ہی اوپوگس کمپنی شریع ارون کے جریوال اور ان لوگوں نے فلوٹ کی ہیں وہی جو روبرٹ وڑرہ رین کیا ہوا ہے بوگس کمپنیاں یہ سب میں دیکھئے سب میں ہی ڈیریکٹر ہیں اور ساری کی ساری ایک ہی دن کو بنی ہیں گیارہ کمپنیاں اس ایڈریس پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے گیارہ کمپنیاں ایک ہی دن میں ایک ڈیریکٹر نے بنائی ہیں ایک آدمی ہے کوئی یوگیش کبار یہ آپ کے ساتھ نیم کیا لکھیں ہم میں کمیشنر رہ چکا ہوں ان کم ٹیکس کا یہ کلیر کیس ہے فور ٹونٹی کا اس میں سیدھی گرفتاری بنتی ہے چیف فینسٹر کی منیش سے سودیہ کی اس لئے بنتی ہے کیونکہ ارون کے جریوال بہت چلاک آدمی ہے اس نے کہیں دسکت نہیں کیوں گے اس نے سب جگہ منیش سے سودیہ سے دسکت کرائے ہوں گے اور انت میں یہ ہو سکتا ہے کہ سی بی آئی کو اس کو اپروور بنانا پڑے منیش سے سودیہ کو ارون کیجریوال کے خلاف کیونکہ اگر اس نے اتنا پیسہ نہیں کھایا جتنا ارون کیجریوال نے کھایا ہے تو ہو سکتا ہے سی بی آئی منیش سے سودیہ کو اپروور بنائے یہ جو ساری کہانی ہے ان کے بینک اکاؤنٹس کی میں کمیشنر رہ چکا ہوں میں نے ان سے ہزاروں کروڑ کی انویسٹیگیشن کی ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے یہ جو بھی پیسہ آتا تھا یہ کھا جاتے تھے اب میں اس کو کتنی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں اس کی ڈیٹیل میں تب ہی بتاؤں گا کہ یہ لوگ کتنے بڑے کرمینل ہیں یہ آپ کو یہ انہی کی جو انفرمیشن دی ہوئی ہے اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی